آپ کو ہم خبر سے اگہ کریں ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کا ہیلیکوپٹر حادثے میں جانبہ کھونے کا واقعہ امران خان کا ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کے جانبہ کھونے پر اظہار افسوس امران خان کا کہنا تھا کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر کی وفات کا سن کر دکھ ہوا ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ آزیت کا اظہار کرتے ہیں غم اور آزمائش کی اس گھڑی میں ہم ایران اور اس کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ہیلیکوپٹر حادثے میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امین عبدالحیان کی وفات کا سن کر نہائیت دکھ ہوا ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ آزیت کرتے ہیں غم اور آزمائش کی اس گھڑی میں ہم ایران اور اس کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں واضح رہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ ہیلیکوپٹر حادثے میں جام بھاک ہو گئے ہیں ایرانی صدر کے ہیلیکوپٹر کو آزربائیجان سے واپس جاتے ہوئے حادثہ پیش آیا تھا آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں ایرانی صدر وزیر خارجہ کا ہیلیکوپٹر حادثے میں جام بھاک ہونے کا واقعہ عمران خان کا ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کے جام بھاک ہونے پر اظہار افسوس عمران خان کا کہنا تھا کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر کی وفات کا سن کر دکھ ہوا ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ تازیت کا اظہار کرتے ہیں غم اور آسمائش کی گھڑی میں ہم ایران اور اس کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان نے مزید اپنے پیغام میں کہا ہیلیکوپٹر حادثے میں ایرانی صدر ابراہیم ریسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان کی وفات کا سن کر نہائیت دکھ ہوا ہے ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ آزیت کا اظہار کرتے ہیں غم اور آزمائش کی سکھڑی میں ہم ایران اور اس کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کا ہیلیکوپٹر حادثے میں جانبھا کھونے کا واقعہ ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کے جانبھا کھونے پر اظہار افسوس ایرانی صدر ابراہیم ریسی اور وزیر خارجہ حسین امیر کی وفات کا سن کر نہائیت دکھ ہوا ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ آزیت کا اظہار کرتے ہیں